اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج میں آپ حضرات کو ظالموں کے ظلم سے بچنے کا بہت ہی پاورفل وظیفہ اور آیت کریمہ بتانے جا رہا ہوں کیونکہ آپ حضرات کے کمنٹ بھی تھے اور واتس اپ کے ذریعے سے بھی آپ حضرات نے میسیج کیے تھے کہ ظالموں کے ظلم اسے بچنے کے لیے کوئی دعا یا کوئی آیت کریمہ آپ بتا دیجئے جو بہت پاورفل ہو اور ہر قسم کے ظلم و ستم سے انسان محفوظ رہے چلیے میں آپ کو ایک ایسی انوکھی اور پاورفل آیت کریمہ بتا دیتا ہوں جسے آپ کسرت کے ساتھ اگر پڑھیں گے کس آیت کا اگر آپ ورد کریں گے کسرت کے ساتھ تو انشاءاللہ ظالموں کے ہر قسم کے ظلم و ستم سے آپ حضرات محفوظ رہیں گے اور اس آیت کریمہ کا کسرت کے ساتھ ورد کرنا ظالموں کے ہر طرح کے ظلم و ستم سے آپ کو بچا لے گا اور یہ بات بھی آپ حضرات ذہن نشی فرما لے کہ ظالموں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے دعاوں کا احتمام کرنا یا کوئی بھی جائز وظیفہ پڑھنا جائز ہے بلکہ دعاوں کا احتمام کرنا تو مسنون ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ آیت کریمہ کون سی ہے آیت کریمہ ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتی کا من القوم الكافرین یہ سورہ یونوس کی آیتیں ہیں آیت نمبر 85-86 ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتی کا من القوم الكافرین اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ظلم کا تخنہ مشک نہ بنا یعنی ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال اور اپنی رحمت سے ہم کو ان لوگوں کے پنجے سے نجات دے جو کافر ہیں تو یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے تو آپ حضرات اس آیت کریمہ کا کسرت کے ساتھ ورد کریں جتنا ہو سکے اتنا پڑھے کسرت کے ساتھ اس کو پڑھے اور اللہ سے دعاوں کا بھی احتمام کریں اور ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی کی بدولت بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی تو اس آیت کریمہ کا آپ ورد کریں کسرت کے ساتھ ورد کریں اس کے علاوہ پانچ وقت کی نمازوں کا بھی احتمام کریں اور اللہ سے دعاوں کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات اگر پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کریں گے دعاوں کا احتمام کریں گے اور اس آیت کو کسرت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ظالم لوگوں کے ظلم و ستم سے ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رہو گے اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی اور خصوصاً پوری امت مسلمہ کی ظالم لوگوں کے ظلموں سے حفاظت فرمائیں فقط واللہ عالم